رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچو آج ہم سبق ہمارا محول کے مشکی سوالات کریں گے پہلا سوال ہے آمنہ کی مچھلی کیوں تڑپ رہی تھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ آمنہ کی امی نے جب تو پٹے رنگے تو اس میں سے امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر آمنہ نے مرتبان میں ڈال دیا تھا اس وجہ سے مچھلی تڑپ رہی تھی اگلا سوال ہے محول سے کیا مراد ہے محول سے مراد ہمارے اردگرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں محول کہلاتی ہیں جیسے ہمیں سانس لینے کے لیے صاف ہوا چاہیے اور ہمیں رہنے کے لیے صاف جگہ چاہیے اور تاکہ ہم بیمار نہ ہوں اور ہمیں پانی جو ہے وہ پینے کے لیے صاف پانی چاہیے یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو ہمارے اردگد پائے جانے والے طبعی قدرتی سماجی کیمیائی اور ثقافتی عوامل جو مجبوری طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ہمارا محول کہلاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نا جیسے دوست ویسی انسان ویسا ہی بن جاتا ہے تو ہمارے جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسے ہمارا رینسن اٹھنا بیٹھنا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے تو محول کو علودہ کرنے والے کوئی سے دو اسباب بیان کریں ہم نے اس سبق میں پڑا تھا کہ خود انسان کے پیدا کردہ اسباب میں سے بڑے بڑے کارخانے ہیں جو دھوان چھوڑتے ہیں اور اس دھوے میں زہریلے مادے ہوتے ہیں جو کہ ہماری فضاء کو گندہ کر دیتے ہیں پھر اسی طرح فصلوں کو نقصان دے کیڑوں سے بچانے کے لیے سپریگ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کیمیای مادے ہوتے ہیں جو کیڑوں کو تو ماد دیتے ہیں لیکن انسانی صحت اور پودوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں محولیاتی علودگی کی اقسام بیان کیجئے عام طور پر محولیاتی علودگی کو تین بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے فضائی علودگی، آبی علودگی اور زمینی علودگی فضائی علودگی کے اسباب جو ہیں وہ دوبارہ سے دھوہرہا لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر گاڑیوں کا دھوہاں اس میں بہت ساری زہریلے مادے ہوتے ہیں پھر گھر کی چمنی سے نکلنے والا دھوہاں جو ہوتا ہے اس میں بھی کاربن ڈائکسائیڈ اور کاربن کے ذرات ہوتے ہیں پھر کورا جلانے سے جو دھوہاں نکلتا ہے اس میں بھی خطرناک کیمیائی مادے ہوتے ہیں اس کو نہیں جلانا چاہیے پھر کارخانوں کے دھوہیں سے بھی فضاء علودہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ سڑک کے کنارے گرد و غبار جو ہیں وہ بھی علودگی کا باعث بنتے ہیں اور پھر فضاء میں جو ہوائی جہاز جلتے ہیں ان کا دھوہاں خارج ہوتا ہے جو ہم خلائی جہاز بھیجتے ہیں ان سے بھی دھوہاں نکلتا ہے اور پھر آتش وشان جب پھڑتے ہیں تو ان کے ذرات بھی فضاء میں شامل ہو کر فضاء کو علودہ کرتے ہیں اور پھر جب یہ علودگی جو ہے یہ اوپر بخارات کی صورت میں کٹھی ہوتی ہے اور پھر اس سے تیزاب بنتا ہے اور یہ بارش تیزابی بارش کا باعث بنتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبی علودگی پانی کس طرح سے علودہ ہوتا ہے گھر ریلو سیورج جو ہے وہ پانی میں اگر بغیر ٹریٹمنٹ کے چھوڑ دیا جائے تو اس سے پانی میں موجود جراسیم، حیضہ، اسحال، ٹائفیٹ اور پیچش جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بیکٹیریا جو کٹھے سیورج پر پلتے ہیں پانی میں حل شدہ آکسجن کا بیشتر حصہ استعمال کر لیتے ہیں اور اس طرح مچھلیاں اور دوسرے جانور آکسجن کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں یعنی انسان اور جانور دونوں کے لیے یہ نقصان دے ہیں پھر اس طرح علودہ پانی سے اگائی گئی سبزیاں بھی سہت کے لیے نقصان دے ہیں اور پھر ہم پانی کو کیسے علودہ کر دیتے ہیں پانی میں گھر کا کچچا پھینکنا ایک بہت بری عادت ہے اس کے علاوہ جانور جو ہیں ان کا فضلہ بھی پانی کو علودہ کر دیتا ہے اور بہت سی جبوں پر جانور اور انسان جوڑوں سے پانی پیتے ہیں پھر کیمیاوی سپریے کا استعمال جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے بارش کے پانی میں اور جو فیکٹریوں سے علودہ پانی کا اخراج جو ہے اگر ان کو صاف کیے بغیر ندی نالوں میں ڈال دیا جائے تو یہ بھی نقصان دے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی علودگی جیسے ہم نے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ پلاسٹیک کے لفافے اور کچھرہ جگہ جگہ زمین کو علودہ کرتا ہے پھر لوگ گھریلو کچھرے کے امبار جو ہیں وہ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں اس کے علاوہ امارتی کچھرہ بھی سڑک کنارے پڑھا ہوا نظر آتا ہے اور اسی طرح جو پانی کے اوپر نمکیات آ جاتے ہیں سطح زمین پر آ جاتے ہیں وہ بھی زمین کو قابل کاش نہیں بنانے دیتے تو پیارے بچوں ہمارے اندر ایک اخلاقی علودگی بھی آ جاتی ہے جیسے آج کل ہر بندے کو حوص ہے پیسہ کٹھا کرنے کی وہ حرام سے آئے جہاں سے بھی آئے اور جھوٹ اور منافقت تو یہ ہمیں اپنے اندر سے دور کرنی ہے اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے تو ہمیں اپنے امان کو بھی تازہ رکھنا ہے اور عمال بھی اچھے کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرو گود سے گود تک اور وہ ایسا کونسا علم ہے جو میرے امان کو بھی مضبوط کرے تاکہ میں اچھے عمال کر سکوں ہوں ہے قرآن کا پڑھنا ترجمے کے ساتھ ہم اکثر صرف عربی پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے قرآن اللہ سے جھوڑیں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ کی کتاب کو سبسکرائب کریں